موسیقی اسلام علیکم ویئرز کیسے آپ سب؟ امید آپ سب ہے کیسے ہوں گے؟ ویلکم بیک ٹو این ایتر ویلوگ اور آج کا ویلوگ ہے جی امی کے گھر کا اور رمضان سے پہلے میں نے سوچا کہ ایک دفعہ چکر لگا آتی ہوں کیونکہ پھر رمضان میں بہت مشکل ہو جاتا ہے گرنی میں اور روزہ رکھ کے جانا تو اس لیے جیسے ہمارے پاکستان میں ٹرینڈ ہے کہ رمضان سے پہلے ایک دفعہ میکے سے ہوا تھے تو میں گئی تھی اب یہاں پہ جو ہے میں تھوڑا سا جو ویلوگ بنایا ہے وہ اپنے ابو کے کچن گارڈن کا بنایا ہے یہاں پہ الیزہ جو ہے نا توڑی تھی سرسوں کے پھول اور مٹر ہم لوگوں کو تارنے کیے تھے ویسے اور ویسے میں کچن گارڈن دیکھنے اپنے جاتی ہوں ابو کا ضرور وہ ماشاءاللہ سے کافی محنت کی بھی انہوں نے اور بڑا اچھا سا مینٹین ہے بہت اچھا لگتا ہے مجھے اور میں نے اپنے گھر میں بھی سیڈی چھوٹا سا بنایا ہے لیکن ابو کا ماشاءاللہ بہت اچھا ہے اور یہاں پہ آئیزہ دیکھیں یہ پہلے تو بہت بور ہو رہی تھی اور پھر جہنا ہودیس نے ایکٹیوٹی یہاں پہ ڈھونڈ لی تو بس ہم نے بھی وہاں سے سبزی وغیرہ تھوڑی سی اتاری تھی اور کافی ساری چیزیں میں گھر بھی لے کے آئی ہوں تو میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ شو کروں گی کہ کیا سبزی ہیں جوہنا میں وہاں سے لیکھ آئی ہوں تو یہاں پہ جوہنا مٹر ہوتا رہے تھے ہم لوگ اس کے بعد میں نے سیلٹ لیز آپ کے ساتھ بھی شوک کیا وہ بھی ہوتا رہے تھے ہم لوگوں نے اور یہ جوہنا بڑا اچھا سا یہ ٹائم گزرا یہاں پہ بہت مزایا تھا تو بس امی کی گھر کا میں نے یہ تھوڑا سا گھرڈن کا ہی بنایا تھا ویلاغ اور اس کے بعد میں گھر آگی تھی دو تین دن میں ہاں پہ رہی ہوں اور اس کے بعد امی کی گھر کے پاس نہاں ڈسکاؤنٹ سٹور ہے بلکہ ڈالر سٹور ہے وہاں پہ میں لازمی چاہتی ہوں ان کی انا کوالٹی جو ہمیری گھر کے پاس ہے اس سے تھوڑی بیتر ہے ان کے پاس آئیٹمز بھی تھوڑی بیرائیٹی میں ہوتے ہیں تو میں لازمی ہی کوشش کرتی ہوں کہ میرا چکر لگ جائے ڈسکاؤنٹ سٹور بیسی بھی میرا بڑا فیورٹ ہے رمضان کے لئے جب میں نے سوری سے جو کچھن آئٹمز بائی کیے ہیں وہ میں آپ کے ساتھ بھی شو کرتی ہوں تو سب سے پہلے تو میں نے ایک لیا ہے جی چیشوی رول یہ مجھے چاہیے تھا عویس جب اس بغیرہ کو سٹور کرنے کے لئے تو پہلے والا میرا ہتم ہو گیا تھا اچھا ہمارے گھر کے پاس جو ہے نا وہ تھوڑا ایکسپنسی بھی ہو گیا ڈالر سٹور تو اس لئے میں وہیں سے لے آئی تھی یہ چیزیں اچھا اس کے بعد چھوٹی موٹی چیزیں میں نے کچھ لیئے ہیں کچن کی وہ میں آپ کے ساتھ شکر کرتی ہوں تو اگر اس طرح کی چیزیں آپ کو کام پرائز میں مل جائیں تو بہت زیادہ ایکنومیکل ہو جاتا ہے چھوٹی سی کامن استعمال کی چیزیں میں نے لیئے ہیں تو یہ کہ یہ بڑی ایزی ہیں کام آنے والی چیزیں تو یہ دیکھیں چھوٹا سا یہ پاؤس مجھے علیزہ کے لئے پسند آ گیا تو اس کو اس طرح کی چیزیں بہت پسند ہیں تو یہ وہاں سے زیب کے ساتھ تھا اس کو بڑا اچھا لگتا ہے اس طرح کی چیزیں تو میں یہ اس کے لئے لے آئی تھی اس کے بعد ہی میں نے لیئے ہیں جی مائکرو فائبر کے ایسنگ فائیو یا سکس پیسز ہیں اس میں یہ کچن کلیننگ کے لئے آپ کسی بھی کام کے لئے اس کے بعد یہ کنٹینر سے کنٹینر سے مجھے بڑا اچھے لگتے ہیں تو یہ کنٹینر جو تھے نا میں نے پہلے اٹھائی ایک دفعہ پھر میں نے رکھ دی کہ آرڈی میں پسند سے پڑے ہیں لیکن پھر میں نے اٹھا لی لیکن بعد میں مجھے یاد ہے کہ یہ تو بہت زیادہ ہنڈی ہے میرے لیے کیونکہ میں ٹمائٹوز وگرہ پیسٹ اس میں دال کے رکھ سکتی ہوں اس کے بعد ہی میں نے کچن کے نیپکنز لیے ہیں اور یہ جو ہے نا سکس پیسز لکھا ہے تو میں یہ چکٹ ہوں کہ ان کا سائز کیا ہے اور واقعی جو ہے سکس پیسز ہیں کی نہیں کیونکہ دیکھنے میں نہیں لگ رہا تھا کہ یہ سکس ہوں گے تو یہ واقعی سکس ہیں اور اس میں سنا سے کلرز کمبینیشن کے ساتھ دیئے میں اچھے ہیں کچن کے یوز کے لیے آپ اس کو ملٹی پرپسز یوز کر سکتے ہیں اور مجھے سکس چیزے بہت پسند ہے میں لیکن میں لیکے آئی تھی وہیں سے اور وہ بہر اچھے تھے اور نیکس ٹائم میں نے سوچا تھا میں ضرور جاؤں گی اچھا اس طرح کی بھی پڑے ہوئے تھے لیکن یہ مجھے تھوڑا سا اس سے ڈیفرنٹ لگا تھا تو یہ میں نے لے لیا تو یہ بھی اچھے ہیں اس طرح سے اچھی قوالٹی ہے ان کی بھی تو اس کو اب بس میں رک دوں گی اس کو میں نے واش کر کے رک دینا ہے تاکہ جب بھی مجھے یوز کرنا پڑے تو میں ان کو ہنڈی ہو میرے پاس اویلبل ہو واش ہو ہوئے تو میں ان کو یوز کرلوں اس کے بعد یہ کٹر تھا یہ کٹر جوہنا میں کافی ڈھون رہی تھی آن لائن بھی میں نے کافی سٹورز میں دیکھا ہے لیکن اس طرح کا مجھے مل نہیں رہا تھا سنگل والا مل رہا تھا تو اس میں نے کٹرز الگ سے دیئے اس طرح سے آپ کوئی بھی کٹر جوہنا ایڈجسٹ کر سکتے ہیں اور اس کے اوپر جوہنا دو کٹرز اوریڈی فکس ہوئے میں ہیں اور دوسرے والے کو آپ ریموویبل ہے اس کو اپنی کال کے جگہ دوسرے فٹ کر سکتے ہیں تو فور کٹرز ہیں اس کے آل موسٹ اور ایک جوہنا اس کے ساتھ جو زگ زگ کٹر ہے وہ الگ سے تو یہ بڑا اچھا لگتا ہے مجھے اس میں ایک پلاسٹک میں تھا اور ایک سٹیل کی کٹرز میں تھا تو میں نے بائچانس سٹیل والے لے لیے سٹیل والے تھوڑا دیوریبل بھی زیادہ ہے کہ سٹیل کا کٹر ہے اس کے ٹوٹنے کا تھوڑا کام ہوتا ہے کیونکہ چیزیں اکثر گر بھی جاتی ہوتی ہیں تو یہ میں لیے بڑا اچھا لگتا ہے مجھے اچھی پیکنگ میں آیا یہ اور یہ بھی جوہنا جسٹ ٹو ہنڈرڈ روپیز کا مجھے ملا ہے اور بہت بہت اچھی چیز ہے اور میری کچن میں تو بہت زیادہ ضرورت تھی اس کی تو اس طرح کی چیزیں مجھے پسند بھی بہت ہے میں جمع کرتی رہتی ہوں تو بس اب اس کو جوہنا میں نے رکھ لیا اس کو میں واش کر کے اور انشاءاللہ یوز کر لوں گی جو کٹرز میری زیادہ یوز کی ہیں ان کو میں ساتھ رکھ لوں گی اور باقی جوہنا میں الگ سے رکھ دوں گی تاکہ یہ ڈیمج نہ ہوں کیونکہ بار بار اگر پانی بارہ لگتا رہے تو ان کو زنگ لگ سکتا ہے اس لئے باقی جوہنا وہ میں سب حال دوں گی اچھا اس کے بعد باولز وغیرہ میں نے دیکھے تھے وہاں پر بڑھ اچھے باولز آئے ہوئے تھے تو یہ باولز تھوڑا اچھے سائز کا تھا اور اس طرح اس کی ڈیزائن ہی ہوئی بھی تھی تو میں نے یہ باولز لے لیا ہے تھوڑے سے جو میرے سیٹ ہے مطلب جو چھوٹے باولز کا سیٹس کے ساتھ بھی میچ کر جائے گا لیکن باولز بہت زیادہ اچھے تھے ان کے پاس اس طفح اور یہ تھوڑا سے میں نے بڑے سائز کا تسلاسہ لیا ہے آٹا وغیرہ یا کوئی بھی میدہ وغیرہ گوننے کے لیے تو یہ تھوڑی سی میں نے شاپنگ کی تھی ڈسکاؤنٹ سٹور سے اور بہت بڑے اچھے تھے ان کے پاس لیکن میرے پر سامان کافی زیادہ ہو گیا تھا اس لئے میں نے اور لیے نہیں کیونکہ پھر اٹھا کے ظاہر ہے اس طرح کی چیزوں کا ٹوٹنے کا بھی حج جاتا ہے اچھا اس کے علاوہ میں نے یہ گلاسز لیے تھے مجھے اس سائز میں گلاسز بہت پسند ہیں اور یہ دو کلرز میں تھے ان کے پاس تو پنک شیڈ جو تھا ایک اور ایک بلو شیڈ تھا تو مجھے یہ زیادہ اچھا لگا فرائز سا لگ رہا تھا تو میں نے یہ لے لیے سمرز کے لیے جو ہے نا مجھے اس طرح کی گلاسز روٹین یوز کیلئے نا بڑے اچھے لگتے ہیں تو یہ میں نے لے لیے کوئی ڈیزرٹ وغیرہ بھی آپ اس میں نا اچھے سے اس کو ڈش اوٹ کر سکتے ہیں گارنشنگ میں یو سوٹ کر سکتے ہیں اچھے اس کے بعد میں یہ تو جی شاپنگ کچن کی بس میں نے یہ شاپنگ کی تھی اور کچن کے لیے میں لے کے آئی تھی جو انہوں نے کچن گارڈن سے اببو میرے کی سبزیاں اتاری تھی یہ سائے سبزیاں میں لے کے آئیں سبز پیاز لے کے آئیں دھنیا ہے بیچ میں پودین ہے اور شلجم ہے یہ سارے ہم نے ادھی ہاتھ سے وہاں انس پہ توڑے تھے اور ساتھ ہے یہ چکندر اور اس طرح سے جو گرین والا پورشن ہوتا ہے لیسن کا وہ بھی تو وہ بھی انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ شکر کروں گی اور اتنی اتنی فریش ہوشبو تھی اس کی بہت زیادہ فریش ہوشبو تھی پودینے کی اور دھنیا کی کی سارا کچن بھی مہ گیا تھا تو اس کو انشاءاللہ میں نے چٹنی بنا کر رکھی وہ بھی میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ ریسپی شیئر کروں گی اور ریڈی بھی آپ کو میرے چینل پر مل جائے گی تو چلتے ہیں جی ریسپی کی طرف ریسپی کے لیے جو ہے نا میں نے دال لی تھی ایک کپ میں نے لیے چنے کی دال اور میرے پاس آدھے کپ کی جتنی تھی دال مسور کی تو یہ دونوں کا کمپنیشن بڑا اچھا لگتا ہے آپ نے لینی ہے چنے کی اور مسور کی دال اور کونٹیٹی جو ہے اگر آپ کو مسور کی تازہ سے پسند لیا تو آپ اس کو بڑھا سکتے اور اپنی فیملی کے حساب سے آپ بھی اس کو ارینج کر سکتے اچھا اس میں میں نے اب ڈالیا ہے نمک اور تھوڑا سا زیرہ ڈالیا ہے اور حلدی ڈالی ہے میں نے ایک جمچ اور کھڑا مسالہ مطلب یہ دارچینی وغیرہ یہ تھوڑا سے مسالہ ڈالنے آپ نے اور اس کے بعد ٹیمیٹس بھی آپ نے اس میں ڈال دینے میں پیسٹ کی فارم میں جو میں نے بنا کر رکھے میں وہ ہی ڈال رہی ہیں کیونکہ وہ پھر نظر نہیں آئیں گے آپ کے سارے جو مسالہ نے اس میں بلکل نظر نہیں آتے ہیں بلکل میش ہو جائیں گے اچھا یہ سارے چیز اس میں میں نے ڈال دی اس میں کچھ لوگ پیاس بھی ڈالتے ہیں لیکن ابھی فیلحال میں پیاس اس میں نہیں ڈالی کیونکہ میں نے پیاس کا تڑکہ لگانے تو اس کو ڈال کی آپ نیچے سے اس کو گھلال لینے آپ پریشر کو کر میں نے رکھا ہوئے ساتھ تو ڈالیں فیفٹین منٹس تک سکل جائیں گے آرام سے سارا ہمارا ریڈیو جائے گا اتنی دیر میں میں تڑکہ اس کا تیار کر لوں گی تو تڑکے کے لیے یہاں پہ میں نے لیا ہے یہ ہاف کپ آئل اس کو آپ نے گرم کر لینا ہے اس کے بعد میں نے لیا ہے ایک میڈیم ڈولائی سائز کا پیاس اس کو میں نے سلائس کر لیا تھا جب تیل ہلکا سا گرم ہونا شروع ہو جائے گا تو اس میں اس طرح سے یہ پیارا سا سلائس کیا ہوا پیاس ہے یہ میں اس میں ایڈ کر دوں گی اور اس کے بعد آپ نے اس کا اچھا سا جانہ لائٹ براؤن کلر تک اس کا کلر چینج کرنا ہے تو یہاں پہ دیکھیں بس پیاس میں اس میں ایڈ کر دیا ہے پیاس جہاں آئل آلڈی گرم ہے تو پیاس جلدی سے فرائے ہو جائے گا اس کو میں نے براؤن کلر تک اس کو کرنا ہے فرائے اور اس کے بعد میں اس کو اچھے سے براؤن کرنے کے بعد میں اس میں ڈال دوں گی ادھر کلسن کا پیسٹ وان ٹیبل سپون اور اس کے بعد جس میں مسالے ایڈ کرنے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شو کروں گی بہت ہی مزددار سی یہ دال چاول بنیں گے اتنی خوشبود دار سی یہ دال چاول بنتے ہیں اور بالکل الگ سا اس کا ٹیسٹ ہوگا آپ کی گھروروں کو ضرور پسند آئے گا آپ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا ساتھ اچھا سے براؤن بھی ہو جائے گا اس کلر کے بعد پیاس جلدی سے فرائے ہو جاتا ہے ملہ براؤن ہو جاتا ہے اسی لیے میں نے اس پوائنٹ پر ڈال دیا اب اتنی دیر میں ادھر کلسن کا پیسٹ بھی میرا میلٹ ہو جائے گا اور ساتھ ساتھ یہ اچھے سے براؤن بھی ہو جائے گا تھوڑا سا میں اس پوائنٹ پر میں پانی بھی ایڈ کر دوں گی تاکہ اس کو اچھے سے یہ میلٹ ہو جائے اور اس کے بعد اچھا سا اس کا جب کلر چینج ہو جائے گا تو اس کے بعد میں اس میں مسائلہ ایڈ کروں گی تو یہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اچھا سا کلر چینج ہو چکا تھا اور ادھر گلسن کا پیس بھی آلموسٹ میلٹ ہو چکا ہے اس طرح سے بس میں اس کو چلاتی رہوں گی اور اچھے سے اس کو میں مکس کرنوں گی ساتھ ساتھ تو اتنی دیر یہ آپ نے اس کا تڑکہ اچھا ساتھ جو ہے نا تیار کرنا جیتنی دیر میں بس اس کے کلر چینج ہو جائے اس میں میں نے اب نمک مرچ اور دھنیا پاورڈر ڈال دیا ہے ٹیسٹ کے حساب سے جتنا دال میں آپ کو پسند ہو ایک چمچ میں نے نمک ڈالا ہے ایک چمچ میں نے لال مرچوں کا پاورڈر ڈالا ہے حلدی میں نے اس میں نہیں ڈالی ہے اور اس میں نے گول والی لال مرچے ڈالی ہے اس ٹائم پہ آپ نے جلدی جلدی سے اس کو چلانا ہے تاکہ مسالہ آپ کا جل نہ جائے اور اس کے بعد یہ والا جو سارا تڑک ہے نا وہ میں نے ڈال میں ایڈ کر دینا ہے اچھا تنی دیر میں دیکھیں دالیں جو تھی وہ بلکل گل چکی ہیں اور یہاں پہ جو ہے نا اچھا سا ان کا کلر آ چکا ہے میں نے بس اس میں تڑکہ ایڈ کر دیا تھا ففٹین منٹس کے لیے اور پکایا ہے یہاں پہ چاول میں نے ساتھ وائل کرنے کے لیے رکھ دیئے تھے سمپل جو زیرہ رائس ہوتے میں نے وہ بنائے ہیں اور اس میں لاسٹ میں آپ نے کیا کرنا ہے وہ میں آپ کے ساتھ شو کروں گی اور یہاں پہ دیکھیں دال جو تھی اس کو میں نے تڑکہ لگانے کے بعد اب یہاں پہ رکھا ہوئے اب دیکھیں کتنا اچھا سا اس کا تڑکہ کے بعد اس کا کلر آ چکا ہے بہت پیارا سا اور بہت ہی مزیدار سی خوشبو بھی آ رہی تھی تو یہاں پہ میں نے گارنیشنگ اس کی ریڈی کیوئی تھی دھنیا اور اس کے بعد سبز میرچی تھی تھوڑی اور اس میں میں نے جولین کا ادرک ڈال دی ہے اس کے بعد میں نے اس کو رکھ دیا ہے کور کر کے اور دیکھیں چاولوں کا دم بھی یہاں پہ آل موسٹ ریڈی تھا میں نے ایک سائیڈ پہ اس کے یہاں پہ انڈرائی ہی فوڈ کلر ڈال دیا اورنج کلر کا اور بس میں نے اس کو دم دے دینا ہے 15 منٹس کا میں دم دے دوں گے تو چاول میرے بلکل ریڈی ہو جائیں گے اور دال بھی اتنی دیر میں مطلب میں اس کو پکاؤں گی 15 منٹ تو دونوں چیزیں جو ہیں نساست میری ریڈی ہو جائیں گی تو مزیدار سا کھانا ہو جائے گا ریڈی یہاں پہ میں نے اس کو تبعی کے پر رکھ دیا تھا اور یہاں پہ میں نے اس طرح سے کپڑے کے ساتھ لپیٹ کے اس کا ڈھکانوں پر رکھ دیا 15 منٹس کا اس کو دم دینا ہے تو کھانا جائیں گے انشاءاللہ ریڈی ہو جائے گا اتنی دیر میں اور اس دیر میں میں نے بنا لیا تھا جس سیلیڈ اور سرنگ میں نے کی تھی اچار کے ساتھ سرسوں کے ساتھ کا اچار تھا اور اس کے ساتھ دہی رکھا تھا میں نے اور سیلیڈ بنایا تھا اور اس کے ساتھ جو تھی جو میں نے بنائی تھی گاجر کی چھیر یا گجریلا جیسے کہتے ہیں وہ میں نے اس کے ساتھ رکھا تھا جو میں نے لازٹے بنایا تھا لیکن جو باقی رہ گیا تھا وہ میں نے کھانے کے ساتھ جو ہنا ایزا سویٹی شو جائے گا تو یہ دیکھیں مزددار سا یہ سیلیڈ رائتا میں نے بنایا ہے اور ساتھ یہ دال چاول بہت بہت مزددار سی